کیا آپ کے گھر میں بچے فریج میں گھزے رہتے ہیں ہر وقت فریج کا بیڑا گھرک کر کے رکھا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا حل ہے نا حل یہ ہے کہ فریج بیز دیں جی نہیں یہ حل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چانل میں ہوں فرہ ٹوینٹی یرز تک ڈیفرن سکولز میں بڑھاتی رہی ہوں پھر ایڈوکیشن سسٹم کو کافی قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یہ بچے کے لیے تو نہیں ہے اس کا مقصد کچھ اور ہی ہو چکا ہے شاید کبھی ہوتا ہو اس کا مقصد بچہ لیکن آج کل نہیں ہے تو میں نے پھر چھوڑ دی ٹیچنگ کرنا اور میں نے اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا اب میں ان کو گھر پہ ہی میں خود ہی ذمہ دار ہوں ان کی تعلیم اور تربیت ہر چیز کی اور جو جو چیزیں میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں وہ میں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ جو بھی انٹرسٹڈ ہوں پیرنٹس ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملائگن پہ کلک کرنا نہ بھولیں اچھا آپ گھر میں فریج میں سب چیزیں ہم رکھ رہے ہوتے ہیں اور اب اتنی گرمی ہے تو پانی تھنڈا پینا ہے بار بار تو فریج میں سے نکال کے پیئیں گے اب سب گھر میں ہر کوئی فریج میں سے پانی نکال کے پی رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی بچہ فریج کھولتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نہ 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 بند کر دو اب بچہ След lesbian کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پورا گھار فریج کھول ہے اور پانی پی اور میں نہ کھول ہوں یہ کیا بات ہی تو اب یہ ہمیں بڑھوں گا تو پتا ہے نہ کہ وہ فریج کھول کے پھر کیا کیا کرتا ہے کھول کے کھڑا رہے گا بوتل کو مو لگا لے گا یا بار بار فریج کھولے گا یا پھر اس کو کیونکہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ فریج کھولتا ہے لائٹ جلتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اندر گھوز جاؤ مجھے عبدالماید اس دن کہا رہا تھا ماما میں اس کے اندر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے پھر برف کا اگر بچوں کو پتا چل جائے جا سب میرے بچے کام کھائی جی برف کھانی ہے چلو برف مطلب تو پھر وہ خود سے ایکسیس کرتا ہے فریج کو کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کام گھر میں بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بچے کو اس چیز سے روکنے کے لیے آپ کو کوئی ٹرک چاہیے ادر وائز بچہ جو اپنے سامنے ہوتے دیکھتا ہے اس کو وہ نارمل لگتا ہے اور وہ پھر وہی کرتا ہے ہم اگر اس کو روکیں گے تو وہ الٹا اس کو کنفیوز ہو جائے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ایک چیز جو بڑا کر سکتا ہے وہ میں کیوں نہیں کر سکتا بھائی وائٹ اس نوٹ الاؤڈ فر می اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے بچہ ایریٹیٹ کرتا ہے تنگ کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے اور وہ انسلٹ فیل کرتا ہے ویسے بھی اپنی کہ آپ تو فریج کھولنے تو میں نہ کھولنوں یہ کیا بات بھی اب یہ اتنا بڑا ایشو تھا جس کا مجھے اتنا زبردست حل اس دفعہ مل گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے مطلب میں نے تو سوچا نہیں تھا خیر مجھے تو لگ رہا تھا زندگی ایسے گزر جائے گی بچوں کو منہ بچوں کو منہ کرتے کرتے کہ نا فریج نہیں کھولنی نا لیکن اتنا زبردست سلوشن کے آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا آپ کا بچہ بھی ہائیڈریٹڈ رہے گا پانی بھی پی لے گا بچہ سکون سے ڈانٹ بھی نہیں سنے گا کسی کی اور آپ کا بھی پارہ ہائی نہیں ہوگا کہ ہائی ہائی فریج کھل گئی چلیں اب جلدی سے ذرا گیس کریں ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے گیس کر لینی چھے کمینٹ میں گیس کر کے لکھیں ہزارا کیا طریقہ ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یس this is the solution water cooler ٹھیک ہے water cooler مطلب کیونکہ بچے پڑھنے آتے ہیں تو ان کے لیے میں نے خریدہ لیکن بڑا سکون مجھے رہا بھائی اس بار مطلب بلاسٹر کو بیسے میں نے لیا ہوئے لیکن it was so easy کہ فریج کی جان چھوٹ گئی چھوٹ گئی اور number two یہ کہ بچہ کم از کم اپنی مرضی سے پانی پی سکتا ہے اس کو جب پیاس لگے وہ آئے اور پانی پیئے یہ مجھے تب فیل ہوا جب عبدالمائی جو چھوٹو موٹو ہے نا رام سے وہ آتا ہے پانی پیتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر کھیل کے آئے گا پھر پانی پیتا ہے اب بچے کتنا اچھلکو درے ہوتے ہیں اور ہم تو اتنا ہمیں خیال نہیں رہتا ہر وقت بچے کے پیچھے وجہ گلاس لے کے لگے پھرنے کا کہ بھائی پانی پی لے پانی پی لے اور فریج ہم اس کو کھولنے نہیں دیں گے کروے کہ پانی پینے میں نے تو ایک تو اس سے ہائیڈریٹشن کا مسئلہ جو حال ہو گیا ہے نا بچوں کو کانسٹیپیشن بھی بڑی رہتی ہے آپ کو بتا ہے اسی وجہ سے کہ پانی کم پیتے ہیں اور دوسرا فریج کی جان چھوٹ گئی بھائی یہ بار بار بوتلیں نکالنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے فریج اس کو نہیں گھولنی پڑے گی بچے کو ٹھیک ہے اور میں کافی حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنا سانسا حل تھا کہ ہم اپنے گھر میں پتہ نہیں کیوں نہیں وٹر کولر رکھتے اب اور یہ تو مطلب بائی چانس مجھے لانا پڑا بچوں کے لیے ورنہ تو میں نے بھی نہیں خریدنا تھا مطلب بھائی نہیں کافی عرصے سے ہمارے گھر میں کبھی سوچے نہیں کسی نے ہا یہ تھا کہ بچے کو ڈان لیتے تھے سارے کہ نہیں فریج نہیں کھولنی خبردار بند کر دو فریج یہ وہ تو دس is the easy solution بھائی فریج کی جان بھی چھوٹ گی بچہ پانی بھی پی لے گا رہا ہم سے تو i don't think کہ گھروں میں ہے ویسے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی گھر میں ہے وٹر کولر لیکن میری تو اس دفعہ جان بڑی سکون میں رہی اور ڈبل فائدہ بھی ہو گیا ایک جو بانی بچے کے پینے کی بھی فکر تھی وہ بھی سالو ہو گئی کہ بچہ اپنے آپ کو خود ہائیڈریٹ کر سکتا ہے ماں کی ٹینشن ختم ہوئی چلو کیونکہ میرے بچوں کو بھی کانسٹیپیشن کا ایشو ہو جاتا ہے ایڈ ٹائمز نا اور مطلب بچے کو انڈیپینڈنٹ آپ جتنا کر دیں اتنا اچھا ہے so it was great چلیں اب فریج کافی کم کھولے گی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر برف کے لیے بچے فریج کھولتے ہیں یا کوئی اور چیز جو ہم فریج میں رکھ دیں کہ ایک شیک میں تھائی شٹھائی جو کہ آپ نہیں چاہ رہے کہ بچہ اس کو ہاتھ لگائے تو پھر چابی اور تالہ میرا خیال ہے کہ اسی لیے بنا ہے ورنہ فریج کو ایس اچھ لاک کرنے کا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آتا جتنا جس طرح کا اس کا تالہ ہوتا ہے نا اہم ہی کھول جاتا ہے ہر چیز تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کی وجہ سے فریج کو لاک کر دیں اور اس کی چابی یا تو فریج کے اوپر رکھ دیں اگر آپ کے بچے کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ چیئرز راکھ کے تو اوپر سے چابی اتار لیتے ہیں نہیں تو کہیں اور چھپا دیں جہاں بچے کو نہیں پتا بس اس کے علاوہ اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے بچے کو بار بار منع کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی انہیلڈی چیز ہے بچے کے لیے نا وہ بڑی کیا اس کو کہنا چاہیے غیر صحت مندانہ چیز ہے اس سے بچے کا صرف بیڑا گھرک ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے بچے کو جتنا آپ کم منع کر سکے نا کم اس کو نا 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 جتنا کم نہ کہہ سکے نا اس کو اتنا ہی وہ آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے ابھی میں اور آپ کافی سارے چیزیں نہیں کر سکتے اور ہم نے زندگی میں اتنا کچھ اچیف نہیں کیا اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ بچپن میں ہم نے بہت زیادہ نا سنی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور اگر آپ خود بھی نوٹس کر رہے ہیں اگر تو گھر میں ہم بچے کو بہت ہی زیادہ منع کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بھی چیز آپ بچے سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو غائب کر دیں مطلب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے لیکن نارملی ہم اس طرح سوچ نہیں پاتے ہیں ہم بس اپنی ٹینشنوں میں فسے ہوتے ہیں اور بچے کو بھولی جا رہے ہوتے ہیں چل بھئی یہ وہ تو اس لیے ضرور فریج کو لاک کر کے رکھیں اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ بچے اس میں نہ نکالے ٹھیک ہے all the time لاک رہے گی ویسے بھی ایک دو دن لاک رہے گی تو بچے کو خود ہی عادت پڑ جائے گی کہ میں نے فریج کے پاس نہیں جانا تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا کوئی دو تین دن ذرا مطلب لاک کر لی اس کے بعد پھر چلو کبھی نہ بھی لاک کی کبھی بھول گئے تو it's okay پھر بچے کی عادت وہ ہٹ جاتی ہے بار بار پھر جب زیادہ ٹچ کرنا شروع کرے تو پھر سے آپ اس کو لاک کر دیں لیکن ظاہر ہے پانی اس نے پینا ہی پینا ہے تو پانی کا لگ سے انتظام کر کے رکھیں ووٹر کولر باہر رکھیں تاکہ وہ آرام سے آئے اور پانی پی لے چلیں جی best of luck to all the parents اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے میرے آپ کے سب کے بچوں کو نیک بنائے ہدایت دے ہم ان کی اچھی پروریش کر سکیں آمین آمین کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ